بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل مائی ٹیسٹ فیکٹری آج میں اپنی ٹیسٹ فیکٹری میں اپنی ککنگ کی روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں پر میں بچوں کے لیے لنچ میں بنانے لگی تھی برگر تو میرے پاس پہلے سے فروزن چپلی کباب پڑے تھے تو میں نے ان کو پین کو ہلکا سا گریز کیا اور اس کے اندر اسے رکھ دی ان سے بہت زیادہ آئل میں فرائی نہیں کروں گی کیونکہ یہ میں نے پہلے سے دن کر کے رکھے ہوئے ہیں اس طرح سے میں نے ان کو دونوں سائڈوں سے اچھا سا کریسپی کر لیا اور نکال لیا تو یہ اس سے بہت ہی مزہدار اور ٹیسٹی برگر جو ہیں وہ بنے تھے لیکن میں پہلے اس کی سوس راڈی کر لوں گی سوس میں کچھ بھی نہیں ہے بس کیچپ اور میونیز کو میں مکس کر لوں گی جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو اگر دل چاہے تو اس کے اندر کٹی لال میٹ شامل کر لیں لیکن چونکہ یہ بچوں نے برگر کھانے تھے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ زیادہ سپائسی ہوں تو میں نے اس لیے کٹی لال میرچ اس کے اندر نہیں شامل کی بس کیچپ اور میونیز کو مکس کیا اور وہی برگر کی دونوں سائڈوں پہ لگایا اور بیچ میں پیٹی رکھی اور سیلڈ رکھی سیلڈ میں کئی طرح کی بنا لیتی ہوں کسی کو کھیرے چاہیے ہوتے ہیں برگر میں کسی کو بند گوبی اور کسی کو ٹوماتر چاہیے اس حساب سے میں پھر جس جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے میں اس کو سیٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے میں نے یہ پیٹی رکھی اور اس کے اوپر سیلڈ رکھی کیرے اور ٹوماتر سیلڈ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کسی کو زیادہ پسند ہوتی ہے بچے اکثر بیچ میں سے چیزیں نکال دیتے ہیں تو اس لیے پھر ان کے حساب سے ہی میں بنا دیتی ہوں اس طرح سے میں نے یہ سارے برگر جو ہیں وہ ریڈی کر لیے تھے اور بہت بچوں کو پسند آئے اور مزہ آگئے کیونکہ بچے چاہتے ہیں کہ دوپیر میں جب وہ سکول سے واپس آئے تو ان کو کوئی سنیکس ٹائپ چیز چاہیے کوئی سینڈویچ ہوں اور برگر ہوں تو میں کبھی پھر انہیں پراتھا رول بنا دیتی ہوں کبھی سینڈویچ کبھی برگر یا پھر جو بھی وہ پسند کریں پھر شام کو ڈینر ہم کٹھا کرتے ہیں تو اس لئے کچھ اچھا سا ڈینر میں بناتے ہیں تاکہ سب مل کر ڈینر انجوائے کریں برگر ہمارے سارے ریڈی ہو گئے تھے اور سب بچے نے بہت شوق سے کھائے اور بہت مزا آیا اب شام میں میں لگی ہوں ڈینر کی تیاری کرنے تو ڈینر میں آج میرا پروگرام تھا ڈال چاول بنانے کا تو میں نے سوچا پہلے سیلڈ بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ تھنڈی ہو تو یہاں پر میں نے کچھ بند گوبی تھی تو اس کو بری بری کر لیا اور ٹمارٹر تھے اور کھیرے تھے تو مجھے ڈال چاول کے ساتھ سلات بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی زیادہ ہو تو پھر مزا آتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ سیلڈ ساری ریڈی کر لی اور اس کو فریج میں رکھ دی اور دوسرے ساتھ پہ میں نے چاول اُبلنے کے لیے بائل ہونے کے لیے رکھ دیئے اور چاول بائل ہو رہے تھے اور ایک ساتھ پہ میں نے ڈال بننے کے لیے رکھ دی اور یہاں پر میں نے بن گیا بیچ میں ڈال کی ریسپی میں شیئر ہی نہیں کر سکی کیونکہ الیکٹریشن کو بلایا ہوا تھا تو پھر ان کے پاس کھڑا ہونا پڑا کام کروانا تھا تو اس لیے پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہ دینر ہمارا ریڈی ہو گیا تو چاول بائل تھے اور ساتھ میں کالے مصر دال اور مکس سلات یہاں پر میں اپنے لیے پلیٹ ریڈی کرنے لگی تھی تھوڑے میں نے رائس لیے دال لیے اور ساتھ میں سلات بہت میرا فیورٹ دینر ہے یہ اور اچار اچار کے بغیر تو دال چاول کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے اور یہاں پر میرے پاس میں ایک پلیٹر دھو رہی تھی اور میں کچھ لائی تھی آڑو لے کر آئی تھی بڑے ہی اچھے اور فریش سے لگ رہے تھے تو مجھے میرا دل چاہا تو میں نے کہا انہیں لاؤں اور واش کر کے میں نے انہیں فریج میں رکھ دیا تاکہ شام میں بچوں کو تھوڑا سا کاٹ کے اوپر ہلکا سا کالا نمک ڈالیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو میں نے کہا جب تک یہ فریج میں تھنڈے ہوں تو میں ان کو واش کر کے رکھ دیتی ہوں یہ تھی میری آج کی تھوڑی سی کچن کی روٹین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اور کومنٹ میں بتائیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میں نیکس اس طرح کی ویڈیوز بناوں گی اپنے کچن روٹین کی امید ہے آپ کو میری ریسپیز اور میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ سے اللہ حافظ